موسیقی آمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانیت کو علم، نیکی، امن و محبت اور طہارت و پاکیزگی کا راستہ ملا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے عشرہ شانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پنجاب بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے موسیقی عشرہ شانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محکمہ تعلقات عام لاہور میں بھی محفل ملاد اور محفل سما کا اتمام کیا گیا وزیراللہ پنجاب کے معامل احساسی برائے اطلاعات اور ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور مہمان خصوصی تھے جبکہ سیکریٹری اطلاعات اور ثقافت راجہ جہانگیر انور نے بھی محفل میں خصوصی طور پر شرکت کی محکمہ تعلقات عام لاہور پنجاب کے زیر اتمام ماشرہ شانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سرورے کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہیڈکوارٹرز میں شاندار تقریب کا اتمام کیا گیا وزیراللہ پنجاب کے معامل احساسی برائے اطلاعات حسان خاور محفل ملاد کی اس تقریب کے مہمان احساسی تھے سیکٹری اطلاعات و ثقافت راجہ جہانگی رنور ڈی جی پی آر سمن رائے اور محکمہ کے افسران اور احلکاروں نے بھی محفل ملاد میں شرکت کی سیکٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب راجہ جہانگی رنور نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت اور روشنی کے پیامبر بن کر آئے اور ان قیامت کی خوش منانا مسلمانوں کے لیے عزاز اور عقیدت کا مظہر ہے ڈریکٹر جنرل محکمہ تعلقات احما پنجاب سمن رائے کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں عشرہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جو شکروش سے منعایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سردار اسوان بزدار نے عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لئے ہیں قاری عبدالقدیر نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا جبکہ ابو بکر سلطانی نے مذبانی کے فرائز انجام دیئے نات خان محمد سلمان عشرفی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتص میں گلہائے عقیدت پیش کیے جہاں پنجاب بھر میں مساجد اور نجی اور سرکاری عمارات کو سجایا جا رہا ہے وہاں ڈی جی پی آر لاہور ہیڈ پوارٹرز کی عمارت کو بھی برکی کمکموں سے منور کر دیا گیا ہے محفل میلات کے بعد محفل سمہ کا انعقاد کیا گیا جس میں قوال خالد خان اور ہمنوا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خوبصورت کلام پیش کیا پنجاب بھر میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر اشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تقاریب کا سلسلہ جاری ہے میٹروپولٹن کارپوریشن راولپنڈی میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں ہونے والی تقریب میں رکن قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق کمیشنر راولپنڈی سید گلزار حسین شاہ آر پیو امران احمر سی ای او میٹروپولٹن کارپوریشن علی عباس بخاری سمیت آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی شرکانے کانفرنس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کے مختب پہلوں پر روشنی ڈالی شیخ راشد شفیق نے کہا کہ سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہی اس جہان اور اگلے جہان میں کامیابی مل سکتی ہے کمیشنر راولپنڈی سید گلزار حسین شاہ نے کہا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کو اپنا شعر بنانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہم سب کا نسبل این ہونا چاہیے مقررین نے اپنے جذبات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حدیعہ ناعت پیش کیا زلہ قصور کی تحصیل پتوکی میں عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں محفل ملاد النبی کی تقریب ہوئی اسسسنٹ کمیشنر پتوکی عمر سرور تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تحسین کانسل پتوکی میں عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل ملاد مصطفی کا انعقاد کیا گیا محفل ملاد میں مدرسہ شاجمات کے حافظ قرآن بچوں نے قرآن خانی اور حدیعہ ناعت پیش کیا اسسسنٹ کمیشنر پتوکی عمر سرور محفل ملاد میں مہمانے خصوصی تھے اسسسنٹ کمیشنر پتوکی کی جانب سے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے راجنپور میں بھی عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جاری ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج راجنپور اور سوشل ویلفرڈ ڈپارمنٹ کے شعبہ سنتزار میں بھی اسی مناسبت سے تقریب ہوئیں وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر زلہ راجنپور میں عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جاری ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج راجنپور میں سوائی وزیرہ پاشی پنجاب سردار محسن خان لگاری نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور نات خانی کے مقابلے میں شرکت کی سوشل ویلفرڈ ڈپارمنٹ کے شعبہ سنتزار میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے میوسپل کمیٹی ننکانہ صاحب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوئی اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فینانس رانہ عمجد علی اور اسسٹن کمیشنر زیند طاہر زمیت زلے افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ننکانہ صاحب میں ہونے والی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں نات خان حضرات نے بارگاہ ختمی مرتبت میں گلہہ نات اور ہدیہہ درود و سلام پیش کیا مقررین نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت عالم انسانیت کا موارک اور عظیم ترین واقعہ ہے مقررین نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے کفر و شرک کی تاریکیاں اجالوں میں بدل گئیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی رحمیار خان میں بھی اشرع شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جاری تقریبات کے موقع پر ذریعہ انتظامیہ کے ذریعہ تمام سکولوں اور کالیجز کے طلبہ کے مابین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے تقریری مقابلہ اور سیرت النبی کانفرنس ہوئی ڈیپٹک مشٹر نومان مسود مہمانیں خصوصی تھے رحمیار خان میں اشرع شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہونے والی سیرت النبی کی تقریب میں خاجہ سراؤں نے بھی شرکت کی تقریب پہ دوران خاجہ سراؤں میں راشن کے بیگ بھی تقسیم کیے گئے اور ان کو معاشرے کا کارامت شہری بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ڈیپٹک مشٹر رحمیار خان نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے کہ کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر فقیت حاصل نہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور یقص حقوق کے مستحق ہیں ان کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے آپ نے حقیقی معنوں میں احترام انسانیت کا درست دیا تقریب میں چھوٹے بچوں نے خوبصورت انداز سے نظرانے عقیدت پیش کیا جبکہ سکولوں اور کالیجز کے طلبہ و طالبات نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی میوسپل کارپریشن کے جنہ حال میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر رہیم جارخان نے سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے شرقہ نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر روی الاول کے مہینے میں عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات سرکاری سطح پر منانے کو خوشہ انقرار دیا بہاولپر میں بھی محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب کی زیرے تمام عشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں پروگرام جاری ہیں اس سلسلے میں رشیدیہ آڈیٹوریم میں مقابلہ کیلیگرافی بانوان قرآن آیات کا انعقاد کیا گیا کیلیگرافی کے مقابلے میں بہاولپر ڈویجن کے تینوں ازلہ سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ خواتینوں حضرات نے حصہ لیا اس موقع پر ججز کے فرائض معروف کیلیگرافر محمد افصل جہانگیر معروف آرٹسٹ ہمائیو آزم اور گلزار ندیم خطات نے انجام دیئے ڈریکٹر آرٹس کانسل زبیر بانی نے کیلیگرافی کے مقابلوں کی گرزوگایت پر روشنی ڈالی آج جو ہم یہاں پہ رشید حال بہاولپور میں آرٹس کانسل کی جانب سے پروگرام کر رہے ہیں وہ کیلیگرافی کی جو کمپیٹیشن ہے مرد و خواتین حضرات میں وہ کروا رہے ہیں اور اس میں جو آیت ہے وہ ہے وما ارسلناکا اللہ رحمت العالمین اس پر جو ہے یہاں پر مرد و خواتین جو ہیں وہ اپنی کیلیگرافی کر رہے ہیں آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کیلیگرافی کر رہے ہیں اور اسی طرح پنجاب آرٹس کانسل بہاولپور پورا ہفتہ شان رحمت العالمین منا رہی ہے لئیہ میں بھی عشرہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات جاری ہیں محافلے فیوز و برکات سے اسیران جیل کو بھی فیضیاب کیا گیا اسی مناسبت سے ڈسٹرکٹ جیل لئیہ میں اسیران کے لیے ناتیا کوالی کا احتمام کیا گیا ڈسٹرکٹ جیل لئیہ میں ہونے والی تقریب میں سبائی پارلیمانی سیکریٹری مواصلات شہاب الدین خان سیڑ، اسیسٹن کمیشنر شیزا رحمان، صدر انجمن تاجران، سپرٹینڈنڈس ڈسٹرکٹ جیل اور دیگر افراد میں شرکت کی نات خان اور کوال حضرات نے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے خوبصورت کلام مترنم آواز میں پڑھا اور خوب دات سمیٹی اسیران جیل اس موقع پر درود السلام کا ورد کرتے اور اپنی بخشش کے طلبگار نظر آئے تقریب سے شہاب الدین خان سیڑ نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام کے سردار اور رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے ان کی شفاعت کا ہر کوئی طلبگار ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر جیل اسیران کے لیے ربی الاول کے حوالے سے محافل کا انعقاد وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ایک مستحسن اقدام ہے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر عشر شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈسٹرک انفرمیشن آفیس ناروال میں محفل میلات کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سرورکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے تقریب میں کاری نور علم اور علامہ نصیر احمد سمیت سٹاف ممبران نے شرکت کی عبدالغفار نے تلاوت قرآن مجید جبکہ محمد عارف اور محمد سرور نے حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کیا کاری نور علم اور علامہ نصیر احمد نے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کی مقررین کا کہنا تھا کہ قیامت کے دن درود کی قصرت کرنے والا شخص پیارے آقا کے ساتھ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے آپ کی صیرت پاک ہمارے لیے باعث رحمت اور نمونہ حیات ہے تقریب کے اختتام پر خصوصی دعا کی گئی لیرہ غازی خان میں اشرائی شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جاری ہیں محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کی ہدایت پر ڈی جی خان آرٹس کانسل میں شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریبات کے تحت محفل سما کا انعقاد کیا گیا وزیر اپاشی پنجاب سردار محسن خان لغاری تقریب کے مہمانے خصوصی تھے ڈیپٹی کمیشنر رضی شان جاوید اور دیگر افسران اور سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے تقریب میں شرکت کی بہاولپور کے معروف قوال فیاضہ متصابری فریدی اور حملوانے مخصوص انداز میں عرفانہ کلام پیش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا وزیر اپاشی سردار محسن خان لغاری نے حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے اشرائے شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات شروع کر کے احسن اقدام کیا ہے سرکاری پلیٹ فارم سے کریا کریا بابرکت محافل سجائی جا رہی ہیں ایک اور تقریب میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف پتافی نے میر چاکر خان رند یونیورسٹی اور ورکنگ ویمن ہاؤسٹل دیرہ غازی خان میں ہونے والی سیرت کانفرنس میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی مہمانوں اور شرکا کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے گلز سینٹر آف ایکسیلنس دیرہ غازی خان میں بھی اشرائے شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریب ہوئی پرنسپل شبان آفرین، اساتذہ، طالبات اور خواتین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے ملتان ڈوین میں بھی اشرائے شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے بنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں ڈوینل حسن قیرت مقابلہ جات میں کمیشنر ڈاکٹر رشاد احمد نے شرکت کی حسن قیرت کے مقابلوں سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر ملتان ڈاکٹر رشاد احمد نے کہا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا سواری جا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے اشرائے شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریبات کے انعقاد سے منفرد روایت قائم کی ہے اشرائے شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مقصد نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے روش ناس کرانا اور اقوام عالم کو پیغام دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں ورکنگ ویمن ہاؤسٹل میں بھی محفل ملات کی تقریب ہوئی ممبر سبائی سمبلی سبین گل اور دیگر خواتین نے شرکت کی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور خواتین کے حقوق پر روش نیڈہ لی گئی یہ تھی لاہور، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، کسور، راجلپور، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان، بہاورپور، ناروال، لئیہ اور ملتان سے اشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب پر بی جی پی آر کے افسران کی رپورٹس بی جی پی آر اسی انداز سے پنجاب بھر میں اشرہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں ہونے والی تقریب کی رپورٹس آپ تک پہنچاتا رہے گا آج تک کے لیے اتنا ہی خدا حافظ